نشائی کا میٹر گھوم گیا نوشہرو فیروس میں نشائی بیوی کو لینے بجلی کے پول پر چڑھ گیا نشائی کو پول سے اتارنے کے لیے انتظامیاں کی دوڑے لگ گئیں بجلی ایک گھنٹہ معطل رہی مزید بات کرتے ہیں شہریار جوٹیوں سے شہریار کیا معاملہ ہے یہ؟ جی یہ بلکل نوشہرو فیروس کی پیشنی میرے اپنے نشائی کا عادی شکت گئی بجلی کے پول پر چڑھ گیا میری بیوی جو ہے کہ بجلی کے پول پر ہے اسے لیویں جا رہا ہوں موالی کے یارہ آزار کے لیے کے تاروں پر چندے کے اطلاع پر بجلی اموتل کر دی گئی موالی کو اتانے کے لیے انتظامیاں کی دوڑے لگ گئی ہیں ایک گھنٹے ریسکیو کر کے موالی کو بجلی کے پول سے اتارا گیا ہے اور پوری طور پر اسے ری ایپس انٹرانہ کر دیا گیا ہے شہریار آپ کا بہت شکریہ انٹر بینک میں ڈالر آج بھی دو روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے کا ہو گیا دس روز میں ڈالر انتیس روپے دیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج پھر ڈالر مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر آج بھی دو روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے کا ہو چکا ہے دس روز میں ڈالر انتیس روپے بیس پیسے مہنگا ہو چکا ہے ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے اور آج بھی دو روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو چکا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے کا ہو چکا ہے جبکہ اگر ہم بات کریں تو دس روز میں ڈالر انتیس روپے بیس پیسے مہنگا ہوا ہے آج بھی ڈالر مہنگا ہو چکا ہے اور آج دو روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہوا ہے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تمام تر تفصیلات لیتے ہیں اشرف کہیے گا کہ آج بھی ڈالر دو روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو گیا کیا تفصیلات ہم کے پاس اور ملکی تاریخ نے پہلی باہر دے سے انسال لیتے ہیں کیا تفصیلات ہمارے ساتھ پر مہنگا ہو گیا اور مہنگی یہ کنسنچ ہو کرنے کے سے دس روز میں اور دس پریڈنگ دے میں دیکھا جائے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو چکا ہے یہ نہیں حکومت آنے کے بعد اب تک سبا تین ماہ میں چپن روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو چکا ہے بارہ افیل دو آزار بیسے مہنگا ہو چکا ہے اور مہنگا ہو چکا ہے اشرف خان آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تو افصالات بتا رہے تھے عدالتی فیصلے کے بعد کون سی حکمتی عملی اپنائی جائے مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت پی ٹی ایم کا اجلاس آج تین بجے مسلم ہاؤس چک شہزاد میں ہوگا پی ٹی ایم میں شامل جماعتوں کے سربراہان شرکت کریں گے اہم فیصلے متوقع ہیں اجلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی ذرائع کے مطابق سابق مزریعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے جبکہ پی ٹی ایم میں شامل تمام دیگر جماعتوں کے سربراہان شرکت کریں گے اجلاس میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد کیا لحے عمل اختیار کیا جائے اس پر غور ہوگا جبکہ ذرائع کے مطابق عمران خان کے بیانیے کو کیسے ناکام بنایا جائے پی ٹی ایم کے قائدین مشاورت کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی ایم کے جلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کے استیفوں کا معاملہ بھی زیرے غور آئے گا اور اس سلسلے میں سپیکر قومی اسمبلی سے استیفوں کو منظور کرنے کی سفارش کیے جانے کا امکان ہے سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقرری کا معاملہ چیف جسٹیس پاکستان کی ذریعہ صدارت جیڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا جیڈیشل کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ ججز کے لیے پانچ ناموں پر غور ہوگا مزید بات کرتے ہیں امانت جشکوری سے امانت اس اجلاس کے بارے میں تفصیلات بتائیے گا جی سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کے چار عوضے خالی ہیں جن پر تقریاں کی جانی ہیں تو جیڈیشل کمیشن کا آج اہم اجلاس ہوگا چیف جسٹیس پاکستان کی ذریعہ صدارت جس میں پانچ ناموں پر غور کیا جائے گا کیونکہ جسٹ سجاد علی شاہ بھی آئندہ ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں تیرہ آگست کو تو اس لیے چار عوضے پہلے خالی ہیں اور پانچ میں نام پر بھی ساتھ غور کیا جائے گا جن پانچ ناموں پر غور کیا جانا ہے ان میں جسٹس شاہد وحید کا نام شامل ہے جو کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں تائنات ہیں جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کیسر رشید کو بھی سپریم کورٹ لانے پر غور ہوگا اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے تین ججز ہیں جسٹس حسن عظر، رضوی، جسٹس شفید، صدیق اور جسٹس نعمت اللہ جن کے ناموں پر غور کیا جانا ہے اور اسی جلات میں جسٹس قادی فائز ہے چونکہ بیرون ملک ہیں تو وہ ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے اور اس کے علاوہ آٹانی جنرل اشتر رو صاحب بھی علاج کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے امانت گشکوری آپ کا بہت شکریہ مولانا فضل الرحمن نے پاکستان تحریک انصاف کو چیلنج کر دیا کہتے ہیں پنجاب حکومت کو ایک ہفتے میں ختم کر دیں گے ادارے سے کوئی گلہ نہیں البتہ اٹکپار سے شکوہ ضرور ہے تمہاری حکومت کو زمین بوز کر دیا اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ چند دن کی مہمان ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو اس سیاست کو دفن کر دیں گے چلنے نہیں دیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں ان کو واضح طور پر بیغام دینا چاہیے کہ اپنی پوری سیاست کی فکر کرو ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے آپ کے بیانیے کو زمین بوز کر دیا ہے تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ دو یا تین دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی اس کی زندگی کتنے دن کی ہے اس کے بارے میں غور کرو تم نے ہمیشہ سیاست کی ہے یا استیب ریفرڈ کی سپورٹ پہ یا عدلیہ کی سپورٹ پہ یا سہیونی قوتوں کے سپورٹ پہ یا ہندوستان کے لوگوں کے چندوں کے سپورٹ پہ اور پھر ابھی چورن بیٹھ رہے ہو کہ ہم تو امریکہ کے خلاف ابھی پتہ چل گیا کہ تمہارا جو بنی گالہ کا گھر ابھی نہیں بنا تھا تو ایسیون میں جو تمہارا گھر تھا آٹھ سال تک امریکہ کنسلیٹ جو ہے وہ آپ کے گھر کے قرائے دیتا رہا ہے یا نہیں دیتا رہا جی تمہیں پالا ان لوگوں نے جی لہذا پاکستان میں ہماری اس سیاست کی خلاف اعلان جنگ ہے اور ہم کسی قیمت پر اس بیانیوں کو نہ زندہ رہنے دیں گے نہ پاکستان میں چلنے دیں گے اور جو قوتی بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے وہ سن لے کے ہمارا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے یہ ہوتے کون ہے حادثات کا فیدہ اٹھانے والے جس کا بنیادی اپنی نظری کے کوئی اساس نہیں ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہم یوں کر دیں گے اور سوپہ یوں کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ جنگ ہم ایک جیت چکے ہیں انشاءاللہ ہمیں تھوڑا تھا اٹکپار شکایت ہے ادارے سے ہمیں شکایت نہیں ہے لیکن ادارے کے ایک حصہ اس سے ضرور ہمارے دعفظات ابھی ہیں ففاقی وزرداللہ تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کراچی والوں کے لیے بوری خبر ہے یہ کہ الیکٹرک کے لیے بجلی گیارہ روپے سینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہو گئی ہے نیپرا نے مہانہ ایجسمنٹ کی مد میں اضافے کی منظوری دے دی ہے اتھارٹی اداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی اطلاق کہ الیکٹرک کے لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے جون کی مہانہ فیول ایجسمنٹ پر نیپرا میں سمات ہوئی ہے کہ الیکٹرک کے لیے بجلی گیارہ روپے سینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہو چکی ہے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس خبر کے حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں جی اویس نیپرا ایٹھارٹی میں سمات ہوئی ہے اور اس میں جو کراچی والوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ بجلی گیارہ روپے سینتیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے نیپرا ایٹھارٹی نے جو عدد و شمار ہیں کہ الیکٹرک کے طرف سے ان کا بھی چائزہ لیا ہے اور جو مہانہ فیول پیچ ایجسمنٹ کی مرد میں جو ہے یہ اضافی کی منظوری دی گئی ہے جون کے لیے ایٹھارٹی جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بعد میں جاری کرے گی اور اطلاع جو ہے وہ کے الیکٹرک کے لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا لیکن یقینی دور پر کے الیکٹرک کے سارفین سے اور ویسکیانی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے کراچی سے آپ کو خبر دیتے ہیں کہ کراچی میں بادل پھر برس پڑے مختلف علاقوں میں بارش وقفے وقفے سے جاری ہے موسم کا احوال آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں بادل پھر سے برس پڑے ہیں اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور جس کی وجہ سے شہریوں کو کافی عذیت کا سامنا بھی ہے کراچی میں ملیر ندی اوورفلو ہونے کی وجہ سے سڑکے بند ہیں ڈیفینس سے قرنگی جانے کے لیے جام صادق کا پل استعمال کیا جانے لگا جس کی وجہ سے ٹرافک جیم اور گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں شہریوں کو شدید عذیت کا سامنا ہے سعود بن مرتضی سے بات کرتے ہیں جی سعود بارشوں کی وجہ سے کاؤزوے اور قرنگی ندی اوورفلو ہوئی ملیر ندی جس کے بعد وہ سڑکے بند کر دی گئیں اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے وہاں پر کسی کو سفر نہیں کرنے دیا جارہا اور اسی کی وجہ سے قرنگی جانے کے لیے جام صادق کا جو پل ہے وہ استعمال کیا جارہا ہے جہاں پر ٹرافک کا شدید دبا ہوئے ہے کیمرہ فران اگر آپ کو دکھائیں کہ یہ ڈیفینس سے قرنگی جانے والی سڑک ہے جو کہ مکمل طور پر ٹرافک جام کی صورتحال دیکھنے کو آ رہی ہے گاڑیاں جو ہے بہت سلو سفر کرنے پر مجبور ہیں چاہے موٹر سائیکل ہو یا پھر گاڑی کیونکہ ایک ہی صرف روٹ بچا ہے قرنگی کو ملانے اور والا جو کہ جام صادق پل ہے ٹرافک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر یہ اسی وجہ سے سوزروی کا شکار ہے جو ٹرافک ہے اور شہریوں کو جو ہے احتیاط اور تحمل سے کام لینا ہوگا کیونکہ جب تک قوزوے اور قرنگی کی جو سڑکیں ان کو کھول نہیں دیا جاتا تب تک یہ فلو اسی طرح برقرار رہے گا اور اسی طرح یہ رہے گا جبکہ ڈیفنس سے لے کے جام صادق اور آگے قرنگی تک یہی صورتحال ہے کئی گھنٹے سے اور صبح سے کیونکہ دفاتر جانے والے لوگ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں کار اور بسس اس کے ساتھ ساتھ موٹرسیکل سوار اسی کی وجہ سے جو ہے شدید دباؤ دیکھنے کو آ رہا ہے ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ایک سے دو روز میں یہ صورتحال نورمل پر آ جائے گی لیکن کیونکہ آج بارشوں کے بعد پہلا اس طرح کا فرکنگ ڈے ہے جو بارش نہیں ہیں اور سڑکیں خالی ہیں تو بہت زیادہ دباؤ دیکھنے کو آ رہا ہے سعود آپ کا بہت شکریہ کراچی کی سڑکوں سے تحال بارش کا پانی نکالا نہیں جا سکا لیاقت آباد شیش محل کے مین روڈ پر گڑھا پڑ گیا ہے شہریوں کو آمدرفت نے مشکل کا سامنا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں جنیت فیروز جنیت کہیے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے برسات ہے اس کا سلسلہ تو تھم گیا مگر ندام میں زندگی مکمل طور پر درم بھرم ہو گئی ہے اس وقت لیاقتبہ شیش محل پر موجود ہیں گنشتہ تین نور سے جو برسات جاری تھی اس کا سلسلہ تھم آئے مگر ابھی تک برسات کا پانی موجود ہے جس کے نکال سے آپ نہیں کی جا سکیے کیمرہ میں نے عمران ایکی سے کونگو دکھا سکیں جس کی وجہ سے سڑک پر بڑے بڑے جو گڑے پڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے جو مسافر ہیں اور پیدا چلنے والے جو افراد ہیں ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ لیا ہے ابھی تک یہاں پانی کی نکاسی آپ جو ہے وہ نہیں کی جاسے جس کی وجہ سے وبائی امراض فوٹنے کا خشہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ جل اجل پانی کی نکاسی آپ جو ہے وہ کی جائے تاکہ برسات کے بارش کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلنے کا خشہ جو پیدا ہو گیا ہے اس سے جو ہے وہ بچا جا سکے جل اجل پانی کی نکاسی آپ جو ہے وہ کی جائے یہاں سے گزرنے والے جو افراد ہیں ان کو بھی کافی مشکلات ہو رہی ہیں اور دکاندار جو ہیں یہاں ان کو بھی کافی دشواری کا جو ہے اس حوالے سے سامنا کرنا پڑ لیا ہے سن حکومت اور مطالقہ اداروں سے یہاں کی علاقہ مکینوں نے جو ہے وہ یہ اپیل کی ہے کہ جل اجل اس طرف جو ہے وہ توجہ دی جائے تاکہ یہاں سے پانی کے جو نکاسی ہے بارش کے پانی کی اس کو جو ہے وہ جل ازل کیا جائے تاکہ ان کو جو پریشانی ہے جنہید آپ کا بہت شکریہ کوہ سلمان ڈیرہ غازی خان میں مسلہ دھار بارشوں سے ندی نالے بپھر گئے تو پانی بارشوں کی وجہ سے کوہ سلمان کے گھر منہدن چھتیں دیواریں جھوپڑیاں گر گئی ہیں ذریع رقبہ ذریعاب ہے فصلے تباہ ہیں قبائلی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع ہو چکا ہے مزید بتا رہے ہیں علی موسیٰ رضا جی علی پلکل ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقوں میں جو ہے مسلہ دھار بارشوں کی وجہ سے آج بھی صبح صورے کوہ سلمان کے چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے جو ہے وہ بے نکلے ہیں جت کی وجہ تھے سخی سرور کا بھی برساتی نالا جو ہے وہ آگیا ہے کوئی سلمان سے ان آنے والے برساتی ندی نالوں میں جو ہے تونسہ اور وڈور کے علاقے ہوئے کیونکہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے پیچھے سے آنے والے برساتی ندی نالوں کے پانی کی مقدار میں مزید اضافے کی وجہ سے وہاں کی جو قریبی آبادی ہیں وہ بالکل ڈوبی ہیں تونسہ میں جو ہے سہلاب کا منظر بستی عمدانی جو ہے وہاں پر ڈوبی ہوئی اسی طرح وڈور کے علاقے بھی جو ہیں برساتی ندی نالوں کے پانی میں ڈوب گئے ہیں سہلاب کی وہاں پر صورتحال ظلہ انتظامیات سہلاب ایریاد میں اپنے ڈیوٹی دینے پر مصروف ہے تو صورتحالی کے فصلیں ضائع ہو گئی ہیں روز کی اب تک صورتحال گھر ڈوب گئے ہیں جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئیس سلمان قبائلی علاقوں میں برساتی ندی نالوں کے آنے پر لوگوں کے بعد مکاوانات بھی گر گئے ہیں اور چھتیں بھی توفانی بارشوں کے وجہ سے گر گئے ہیں تو لوگ شدید عذیت میں مبتلا ہیں آپ کا بہت شکریہ گجرہ مالا اور گردو نوح میں مستدھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا تاہم شہر بھر کے نشے بھی علاقے زریاب آ گئے ہیں شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید بات کرتے ہیں زاہد اقبال رانا سے مشکلات کا سامنا ہے تو اس مین روڈ پر اگر میرا کیا میں نے کلامو چوہان دکھائے تو یہ جو ایک گٹر ہے اور اس کا جو مین ہول نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی وقت کوئی خطرناک جو حاصل ہے وہ رونما ہو سکتا ہے تو شہریوں کی جانب سے یہاں پر ایک چھڑی لگا کر یہ شہریوں کو تلاج دی جا رہی ہے کہ یہاں پر گٹر ہے اور اس کا مین ہول نہیں جس کی وجہ سے یہاں سے احتیاط سے گزرے تو اس ساری صورتحال میں کسی بھی جگہ گجرہ مالا کی زلیں تضامیاں اور جو محکمہ باسا کے اہل کار ہیں وہ کسی بھی جگہ دکھائی نہیں دے رہے بارش کے بعد جو گجرہ ناروال میں موسلہ دھار بارش سرکاری دفاتر پانی میں ڈوب گئے پاسپورٹ آفیس محکمہ زرات اور دیگر دفاتر پانی میں ڈوب گئے مین بازار گلیاں پانی میں ڈوب گئیں شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے مزید بات کرتے ہیں یاسر عرفات ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے تمام تر تفصیلات لیں گے لیکن ابھی کی خبر ہے جس بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناروال میں بھی موسلہ دھار بارش ہوئی ہے اور اس بارش کی وجہ سے سرکاری دفاتر پانی میں ڈوب گئے پاسپورٹ آفیس محکمہ زرات اور دیگر دفاتر پانی میں ڈوب گئے نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی